بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امیدہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا کہ تحریک اللہ بیک کے معاملے کی وجہ سے پورے ملک کے اندر ایک غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور حکومت کا وہ ایکشن جس کے اندر تحریک اللہ بیک کے دو کارکون جہاں بھاگ ہو گئے اس معاملے کو کوئی بھی اس حوالے سے صحیح نہیں سمجھ رہا اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایک غلط اقدام ہے اس حوالے سے بھارت بھی ایکٹیو ہو چکا ہے نہ صرف بھارت بلکہ جتنی بھی حکومت مخالف پارٹیاں ہیں وہ بھی میدان میں ایک ایک کر کے آ رہی ہیں مفتی منیب الرحمان نے پورے ملک کے اندر پیاجہ مرتال کا اعلان کر دیا ہے اس کے علاوہ سعید رزوی کا دوسرا ختم اندر عام پہ آیا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان نے مفتی منیب الرحمان کی جو ہرتال ہے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے مسجد رحمت العالمین کے باہر ہزاروں کی تداد میں لوگ موجود ہیں اور وہ کسی صورت بھی کمپرومائز کرنے کے لئے تیار نہیں یہاں ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک کی شورہ کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں انتظامیہ کے اس کے نتیجے میں جو پولیس اہلکار بارہ کے قریب پولیس اہلکار جو کہ یہ رغمال بنائے ہوئے تھے وہاں پہ وہ بازیاب کروا لیے گئے ہیں اسلام آباد میں سیکیورٹی بہت سخت کر دی گئی ہے وہاں پہ موبائل اور انٹرنیٹ سروسیز بند کی جا رہی ہیں اور بھی دیفرنٹ طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ فرانسی سفیر جو ہے وہ ملک سے باہر جا رہا ہے خود فرانس اس کو واپس بلا رہا ہے لیکن اس کی ابھی تک کہیں سے تصدیق نہیں ہو سکی اور میڈیا اس معاملے پر بالکل خاموش ہے بات کرتے ہیں سعید رزوی کے خط کے اوپر ایک دوسرا خط سعید رزوی کا سامنے آیا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ستارہ تاریخ کو لکھا گیا ہے لیکن اٹھارہ تاریخ کی شام کو اس کو منظر عام پہ لائے گیا ہے سعید رزوی کا شورہ ممران کے نام پیغام ہے یہ اور مسجد رحمت العالمین کے باہر دھرنا اس میں لکھا گیا ہے کہ فل فور ختم کر دیا جائے کارکنان پر امن طور پر واپس گھروں کو لوٹ جائیں شورہ ممران اپنے آپ کو قانون کی حوالے گریں کیونکہ ان کی زد کی وجہ سے سینکڑوں کارکنان اور ہزاروں وامو ناس وزشتہ چھ دنوں سے خوار ہو رہے ہیں سعید رزوی کی یہ لینگوی جا جی مزید یہ ہے کہ بیس اپریل کی احتجاجی کال کو واپس لیا جائے اور قبلہ زہیر الحسن شاہ صاحب میری ان حدایت پر فوری اور عمل کروائیں اور نیچے سائن ہوئے ہیں بات یہ ہے کہ یہ اس حوالے سے جو پہلا خط آیا تھا سعید رزوی کا اس کو بھی شورہ نے ریجٹ کر جاتا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ حراست میں ہیں اور ان کے نام پہ کوئی بھی یہ خط لکھ سکتا ہے یا ان سے زبدستی لکھوایا جا سکتا ہے وہ اپنا ویڈیو میسج کر دیں یا خود یہاں پہ آ کے اعلان کر دیں تو ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں بہرحال صورتحال روز باروز خراب ہو رہی ہے مفتی مجیب الرحمن نے کہا ہے جی کہ جتنے بھی کارکنان ہیں ان کی رہائی کی جائے جتنے جھوٹے مقدمات کیے گئے ہیں ان کو واپس کیا جائے ہم نے حکومت کو کہا تھا کہ یہ کام مت کریں تمام لبیک کے جو شورہ کے ممبران ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں مذاکرات کریں اور کسی بھی نتیجے پہ پہنچیں لیکن انہوں نے بہرحال ایک ہنگامی طور پر ایک اپنی جو ان کی ہم خیال لوگ تھے جس کے اندر کوئی بیس پچیس کریچی کے لیڈران تھے مذہبی لیڈر تھے ان کو بلا کے انہوں نے ملک بھر کے اندر پہ یا جام ہرتال کا اعلان کر دیا ہے یہ بیسکلی تنظیمات اہل سنت کا ایک اجلاس تھا جس کو فوری طور پہ ہنگامی طور پہ لبیک کی لیے بلایا گیا تھا اور اس پریس کانفرنس یا اس انانونسمنٹ کے بعد پورے حال کے اندر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگوائے گئے اور تحریک لبیک کے ساتھ مکمل اہم آہانگی کا اور ایک جہتی کا اعلان کیا گیا ملانا فضل رمان نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ہرتال کی کال میں مکمل تعمون کا اعلان کرتے ہیں جماعت اسلامی نے بھی حکومت کے جو اقدامات ہیں اس کے اوپر سخت تنقید کی ہے لیکن مسجد رحمت العالمین کے جو باہر لوگ کم ہونے کی بجائے بڑھ رہے ہیں لوگ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں اور رکن اور شورا جو ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے انتظامیہ کے ساتھ مذاکرہ چل رہے ہیں لیکن اس کا جو فیصلہ جو بھی ہوگا وہ شورا کی طرف سے اس کا اعلان آئے گا پولیس حلکاروں کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ان کے ڈی ایس پی تھے وہ بھی بلوچ فاروق عمر فاروق بلوچ صاحب ان کو بھی رہا کر دیا گیا ہے ان کے ساتھ دو رینجرز کے حلکار تھے ان کو رہا کر دیا گیا ہے اور ساتھ جو پولیس کے حلکار تھے ان کو مذاکرات کے بعد تحریک لبیک نے رہا کر دیا ہے اسلام آباد کے اندر بہت زیادہ سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے فیض آباد کے اندر رینجرز سائنات کر دی گئی ہے وہاں پہ انٹرنیٹ سروسز کئی مقامات پہ بند کر دی گئی ہیں یہاں تک کہ فون بھی سروسز بھی کئی جگہوں پہ بند ہیں اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے بیس اپریل کا تحریک لبیک کی ایک کال تھی وہاں پر لانگ مارچ کی کہیں لوگ وہاں پہ دوبارہ کٹھے نہ ہو جائیں لیکن کراچی سے ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ کئی جگہوں کے اوپر دوبارہ تحریک لبیک کے لوگ آ گئے ہیں اور وہاں پہ لوگ آ کے کسی جگہ پہ کٹھے ہو کے نارے مار رہے ہیں بہرحال ایک طرح سے دیکھا ہی جا رہا ہے کہ معاملہ حکومت کے لیے یہ بگڑتا جا رہا ہے عوام میں غم و غصہ پائے جا رہا ہے اور حکومت کے سارے دشمن کٹھے ہو چکے ہیں اور ہر کوئی بہتی گنگا میں اپنا ہاتھ دھونا چاہ رہا ہے عمران خان کے بارے میں کہا یہ جاتا تھا کہ عمران خان تشدد کے خلاف ہیں کبھی بھی وہ اس حق میں نہیں رہے کہ کسی کے اوپر گولیاں چلے جائیں یہاں تک کہ انہوں نے ہمیشہ طالبان کے ساتھ بھی مذاکرات کی حمایت کیا ان کے ساتھ مذاکرات کر کے معاملات کو حل کرنے کی بات کیا لیکن یہاں پہ حکومت اتنی سخت کیوں ہوئی ہے یہ کسی کی بھی سمجھ سے باہر ہے اور اب حکومت یہ بہیو کر رہی ہے کہ جس طرح سے ایک کال ادم تنظیم کے ساتھ مذاکرات نہیں کی جا سکتے جبکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ مذاکرات جب سٹیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ نے امن و مان قائم کی کرنا ہوتا ہے تو آپ کو کسی کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے پڑتے ہیں یہاں پہ دیکھنے میں یہا ہے کہ حکومت میڈیا جو ہے اس حوالے سے بلکل بلیک آؤٹ ہے اور کوئی بھی اس طرح کی خبر نہیں دے رہا ونوے خبریں ضرور آ رہی ہیں حکومت کی طرف سے کہ ساد رزوی کا خط آ گیا یا فواد چوہدری نے اس حوالے سے یہ کہہ دیا یا وزیر داخلہ نے یہ کہہ دیا لیکن دوسری طرف کا بیانیاں بلکل بھی اس حوالے سے پیش نہیں کیا جارہا لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ تحریک لبیک جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ چھائی ہوئی ہے اور دو دو تین تین ٹرینڈز جو ہیں ڈیلی بنائے جارہے ہیں لاکھوں ٹویٹس کی جارہی ہیں اس حوالے سے جو ہمیں کچھ خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ بھارت میں بھی طریقے لبیک کی فیورز میں آٹو جنریٹڈ ٹویٹس کی جارہی ہیں اور لاکھوں ٹویٹس وہاں سے بھی جنریٹ ہو رہی ہیں اور جو آج کا ایک ٹرینڈ تھا کہ سیول وارل پاکستان اس کے تناظر میں چیزوں کو دیکھا جارہا ہے کہ بھارت بھی اس معاملے میں کود پڑا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر جتنا بھی پاکستان کے خلاف پروپاگنڈا کیا جا سکتا ہے وہ کر رہا ہے بہرحال کہا ہی جارہا ہے کہ اگلے آنے والے چند روز جو ہیں وہ عمران خان کی حکومت کے لیے بہت زیادہ کرٹیکل آئیکوں کے اگر حالات خراب ہو جاتے ہیں اگر یہ دھرنے والے ان لاشوں کو لے کے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ شروع کر دیتے ہیں یا کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو وہ عمران خان کی حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر سکتی ہے فی الحال کہا یہ جارہا ہے کہ ملٹری سیول جو تعلقات ہیں وہ بہت اچھے ہیں ایک پیج پہ ہیں ان معاملات کو جو ہے کٹھے مل کے سٹریٹیجی بنا کے ڈیل کیا جارہا ہے لیکن جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ کئی جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ کئی پولیس اہلکاروں نے بات ماننے سے انکار کر دیا اس معاملے میں کئی فوجی اہلکار جو ہیں وہ یونی فارم کے اندر اپنے ویڈیو میسیجز دے رہے ہیں تو اس طرح سے آگے خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں اداروں کے اندر ایک طرح سے بغاوت نہ ہو جائے کیونکہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا معاملہ ہے یا جو ایک نیریٹیو ہے یا جو ایک ڈیمانڈ ہے تحریک لبیک کی اس سے کوئی بھی مسلمان کسی بھی صورت انحراف نہیں کر سکتا صرف تحریکہ کار کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے اس حوالے سے چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ اسی ایشو کے اوپر ہم آپ کو لیٹس انفرمیشن دیتے رہیں بہرحال ایندر تک اجاز دیجئے اللہ حافظ